کہ نہ دولتی کام آئے گی نہ شعورتی کام آئے گی نہ دولتی کام آئے گی نہ شعورتی کام آئے گی مدر صاحب یاس حیث 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 ہمیر و کرمائے اور چلتا چلتا چل میں یہ رہتا ہوں کہ رب کی بائی شاہ کا چرچہ کیا کرو ایسا خدا رسول سنہیں سہودہ کیا کرو اور دشنشار والاو بقائے دین محمد کے واسطے ہر سال اسی شان سے سلسہ کیا کرو بشن شروع لو بقائے دین محمد کے واسطے ہر سال اسی شان سے جلسہ کیا کرو ایو ایو کی قلتہ منگیر ہے میں چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں نازم سبھی انام دائم بہت سمجدار لوگ ہے اور خلاق منگ لوگو یہاں کے آئیے میں چاہتا ہوں ایک ایسے خیب تک میں پوچھنے کی جسارت کروں جب بہترین دین خیب کی ہے اور پاک کمال آدیتی ہے جن جی تقریری سلاسہ سے شگوشتگی اور مطانوں سلسل جی سے پروہ ہوا کہے ہیں جن جی گفتگو قرآنوں حدیث اور حوالوں سلسل سالے نے روشن میں پروہ ہوا کہے ہیں جن سے میری ملار خطیبہ نشان مقررین ازیز صلاحیت فاضل ازیز جوان حضر اللہ مولانا تاریخ برصاب آسمی دابت برقم العالی علیہ امام و خقیب مسجد تقویٰ سیتہ مردی سے میں گزار داشت کر راو راو کہ حضر حضر تشریف ریل رائے اور پر خطاب نایاب سے ہم سامنے پھونے 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 چاند خوش روکی زبان سوئے ہر طرح آپ کا حصہ ہے جدہ تھا سوئے عرصت سب آنے سے زندگی کا جینہ زندگی کیا ہے حضر کی زبان سوئے اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ نحب دو ونستعین ونستغفر وننبن به ونتتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل لنا ومن يزل فلا عادي لنا ونشهد ان لا اله اللہ وحده لا شریک لنا لا شریک لنا ولا نزیر لنا ولا معیل لنا ولا وزیر لنا ولا وزیر لنا ولا مشیر لنا وسلعنا سيد الروسس وخاطر الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال طوامون على النساء بما فصل اللہ بعزهم على لبا وبما انفقوا من اموالهم سدق الله اولا العظیم وصدق رسول النبیل کریم ونحن على ذا لبن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين میرے وجب لے تیرام قابلے سب سے تیرام اشتیر پر تشریف فرما علماء کرام شعراء اعزام سامعین بز بز آج کی نشش میں شاعر اسلام جناب حضرت مولانا مولانا قیل یوہر صاحب باندھوی دامت برکاتوں کے سیسرے میں میری حاضری بھی ہے آج میں آپ حضرات کے سیسرے اپنی ماروزات پیش کروں گا حضرت مولانا افروز آلم صاحب دھنبا جھارکرنھن ماشاء اللہ بہت بہتری افتفت فرما رہے تھے اور آپ حضرات ان کی باتوں کو سماعت کر رہے تھے اور حضرت جو گفتگو کی ہے وہ ساری باتیں جو اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اور ہمارے اور عراب کے آقا محمد عرآ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول کے اندر بیعہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی جناب نبی کریم علیہ السلام کو اس کائنات میں مموض فرمایا ہمارے آپ کی رہنمائی کے لئے رہنمائی کے لئے نبی علیہ السلام تیریسٹ سالہ ززگی اس کائنات میں بسر کرتے ہیں حضور فرماتے 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 ہیں کہ میں مقارب اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا جاگیا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ میں ساراں گانے باجے کی آواز کو ختم کرنے کے لئے بھیجا جاگیا ہوں میرے حضور کو حقیقی ایمان والا وہ انسان کہنائے گا جو اپنے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سستت کو اپنے سسنے سے لگائے گا وہی انسان دراصل آشش رسول ہے غلاب مصطفیٰ ہے اور وہی انسان دنیا کے اندرگر کامیاب و کامران اور آخرت میں بھی کامیاب کے قدم چمیں گے اس لئے ہمیں بھی آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو جنابِ قریب علیہ السلام کے عصوہ اور عمونہ حضور کے طریقے کو حضور کے طریقے کی روشنی میں آپ زندگی کو گزارے تب جاکہ ہمارے آپ کے لئے کامیابیوں کامرانی ہوگی سارے شعران نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا ہے ہر کلمکار ہر مصنف حضور عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے آخر وجہ کیا ہے نبی عقیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اتنی پاکیزہ طور پر بزاری کہ ساری کائنات بھی ان کی تاریخ کرتی ہے اور خود خالے کائنات انہیں اتنا پاکیزہ اور مرمتس بنایا ہے کہ آخر عزت ان کی تعریفیں بیان فرفاتا ہے اور پرانے قریب میں اللہ نے فرمایا اور خالے کائنات بھی ان کی تاریخ کرتا ہے اے نبی ہم نے تیرے زندگی کو بلند کر دیا ہم نے تیرے رتوے میں بلند کر دیا وہ نبی مکرم اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں اس امت کی راہ مہائی کے لئے اس امت کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لئے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے ظاہر ہے کبھی خوشش کا لمحہ بھی آیا کبھی غمی کا لمحہ بھی آیا اب ہمیں عرام کو اپنی زندگی کے اندر یہ محاسبہ کا کہا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے خوشش کے لمحات کو کیسے گزارا اور امی کے لمحات کو کس طریقے سے گزارا ہمارے اور آپ کے لئے کامیابی اسی میں یہ ہم اور آپ جو شادی بیان کرتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ سیم آج ہم اور آپ کرتے ہیں بلکہ یہ برسوں سے چلا ہوا آیا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس کر بیانے فرماتا ہے کہ جتنے رسول اسلام سبوں نے اس کام کو انجام دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیانے فرماتا ہے وَلَا فَدَا رُسْسَنَا رُسُّنَا مِن قَبْلِ لِكَ وَجَا جَعَلَا لَوْا خَزَزَاجَ وَسُّنَا اور ہر ہم نے انہیں بھی 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 آتا کے ہم نے انہیں اولاد کی نعم سے نبازا اے نبی مقرم اے محمد حرب علیہ السلام میں تمہیں بھی 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 رہو تمہیں بھی ستار سے سزرزر ہوگا قرآن کریم کے ایک عیسے پارے رہے ہیں خالق قائنات نشان فرماتا ہے نکان کرنے کا فائدہ کیا ہے وَبِنْ آیَا تِرِي اَنْخَلَلَ لَا لَكُمُّ مِنْ حَنْفُسِكُمْ عَزَزَاجَا لِتَسَسُنُوْا اُلَيْهَا وَجَا لَا قَيْنَكُمْ مَوَدَّتُ وَرَا رَمَا کہ اس نے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا نکان کرنے کا فرماتا ہے وَقَلَ لَا لَا قَيْنَكُمْ عَزَزَاجَا کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا یعنی اللہ نے مردوں کو پیدا کیا عورتوں کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے جو مخموقات پیدا کیا اس میں نرک کو بھی پیدا کیا عددہ کو بھی پیدا کیا کیوں؟ فَرْمَا يَا لِتَسْقُمُ وَإِلْيَا تَاكِ تُسْسُسُونَ حَاسِلْ كَرُو وَجَا لَا قَيْنَكُمْ وَرَا رَحْمَا اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت میں عربانی پیدا ہو میرے بزرگوں ذراہاں رہاں اللہ رب نے سر سے پرانے کریم کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے جب انسان کے پاس بی بی ہوتی ہے بی بی ہوتی ہے تو اس انسان کو تو قریب سے سرسور حاصل ہو لوتا اور اگر کوئی حسان پل پل تججد یا تیار کرتا ہے اکیلا رہنا پسست کرتا ہے جس کو اسلام نے بھی منع فرمایا اسلام کہتا ہے لا رہبانیت تل اسلام اسلام کے انتر رہبانیت کوئی چیز نہیں رہبانیت تیار کرنا جائے اسلام اسلام کی پسست یہ ہے کہ تم نکاح کرو نکاح کرنے سے شہر زر سے اگوار ہوتا ہے نکاح کرنے سے انسان کی نکاح محفوظ ہوتی ہے ہر نکاح کرنے سے انسان کی شرکہ محفوظ ہوتی ہے نکاح کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ تحارت پیدا ہوتی ہے نکاح کرنے سے انسان کے اندر پرحزکاری پیدا ہوتی ہے نکاح کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ تحارت حاصل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرحان کریم کے اندر بیان فرمایا لِتَسْقُنُوا إِلَيَّا تَاکِ تَمُسْكِ ذریعے سے سکون حاصل کرو میرے بزرگو ہمارے عرآبتِ آقا مدنی کریم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو فرمایا ان نکاح من سسنتی فَمَنْ رَغِبْاً سُسنتی فَلَيْسَ سَمِنِ نکاح میری سسنت ہے جس نے میری سسنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے اعراض کیا اور دوسری حدیث میں خالدِ کائنات کے حبیب سربرے کونے جنابِ مدنی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں منحب سسنتی کانمائی فی جنجنہ کہ جو انسان میری سسنت سے پیار کرے میری سسنت کو پیار کرے ایسا انسان جنگ کے اندر میری سسنت ہوگا تو بولی ہے ہمارا آپ جنگ میں جانا چاہتے ہیں ظاہر ہے ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جنگ میں جائیں لیکن میرے بزرگوں جنگ کے عامال کیا ہے جہنم کے عامال کیا ہے جہنم کے راستے کیا ہے جہنم کے راستے کیا ہے وہ راستہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے وہ راستہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے وہ دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے پیار کرنایا ہے اب شرط یہ ہے کہ ہمارا آپ اپنے طور پر محاسوا کرے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے مسلمانوں مالو دولت کو ہر انسان حاصل کرتا ہے کوئی انکلکل جائے انپڑا ہے کوئی ششو پھر آت کے اندر ملا ہو ہوا ہے وہ بھی مالو دولت جمع کر لینا ہے لیکن جب ہمارے پاس ایمان والے کے پاس مالو دولت آجائے تو ہر صحابے کے ایمان کو چاہئے کہ مالو دولت آجائے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو ضرور راضی کرنے کی کوشش کرے حکیم العلمت حضرت مولانا عشق علی تھانی رحمت اللہ یہ بیائن کرتے ہیں آج ہمارے اور عراب کے معاشر کے اندر جب شادیوں کا پتہ آتا ہے تو ہم اور عراب کو اتنا خوشی مناتے ہیں اتنا خوشی مناتے ہیں کہ ہم تو راضی ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں ہمارا رب و ہمارا خاندان ہمارا رشتہ دار خوش ہوتا ہے لیکن ہمارا رب راضی نہیں ہوتا ہمارا رسول راضی نہیں ہوتا جب جب کہ اے مسلمانوں ضرور کرو مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جانے ہوں گا جب ہمارا آپ گناہوں کے گردوبے ہوئے ہوں گے درہا لے کے ہم کسی سے اوپر ظلم ہوں گے اور اس کے لتیجے میں ہمیں آ کے سامنے جب ہمیں مجرم بنا کر کے کیش کیا جائے گا تو مسلمانوں ہوتا تو اس وقت میں کون کام آئے گا جب ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوئے ہوں گے اور چہرم کا فیصہ ہونے ملانا ہوگا اس وقت میں ہماری شفاعت کون کرے گا وہ جو ساری کائناس سے حسین دل ششین محجبین ناظرین بہدرین بلیقین صاحب جمالوں کا مال آمنا کا لال محبوب زلال جو غریبوں کا مرجع یدیموں کا آسرا بیباؤں کا سہارا جنہیں خاتم النبیین راہ لعاششین شفیع المسلمین ہم سب سے آئے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتات ہوگی میرے بھائیو یہ دولت دنیا کے اندر رہ جائیں گی یہ بلڈنگ یہ زمین جائدات ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی کام آنے والے اگر کچھ ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس لئے شاعر کہتا ہے کہ نہ دولتی کام آئے نہ شورتی کام آئے خیامت میں محمد کی شفاعت کام آئے کام آئے خیامت میں محمد کی شفاعت کام آئے سجا جالو اپنے جہرے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیامت میں محمد کی شفاعت کام آئے خیامت میں محمد کی شفاعت کام آئے محمد کی شفاعت کام آئے محمد کی شفاعت کام آئے ایک مولانا تو شادی ہوئی ایک لڑکی سے تو انہوں نے شادی کے چند مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ اپنے چھے سے ساڑی کو ہٹائیں تب دا جرک میں آپ کی نکاح میں رہوں گی ورنہ میں آپ کی نکاح میں نہیں رہ سکتی ذرا اور کریں آخر کے دل کے در محمد رسول کس قدر تھا آخر کے دل میں اللہ کے نبی کی علفت کیسی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو سا ہے کہ میں تجھے چھوڑو لیکن محمد رسول اللہ کے دام کو نہیں چھوڑ سا یہ بات عدالہ لگتا ہے دوستی ہے پیسس رونا ہے اگر اپنے چہرے سے ساڑی کو نہیں ہٹھ ہوگے تو تم انہیں اطلاع دو اور تمہارے اوپر ایسے روپے جرمانا ہوگا تو چار ناکھ کے بارے میں نئے باتیں ہیں کہ اتنا پیسس میں جمع کرنا ہوگا انہوں نے کہا یہ تو دنیا کی بات ہے میں اسے سہلوں گا کردے کر کے میں ان کے معاملے لے حل کردنا لیکن ایسے بھی مجھے نہیں چاہئے جو میری شریعت کے اوپر پر لہاور ہو جائے جو میرے نبی کے طریقے پر لہاور ہو جائے مجھے ایسے بھی نہ چاہئے انہوں نے سنجھایا علماء نے سنجھایا لیکن جب جات نہیں مانی تو پھر اس عالم دین نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کے دامن سے لپڑنا چاہتا ہوں نبی کی سسنت کو حلقہ سمجھ مرکے نہیں چھوڑ سرسا میں حضور کی سسنت سے لپڑنا چاہتا اللہ کے نبی علیہ السلام اس عصف سے سکنا خوش ہوئے ہوں اپنے عصف سے سکنا خوش ہوئے ہوں گے اس لئے ہمیں آپ کو یہ چاہئے ایک مولانا میری مجھے میں آئے بیان کیے بیان کرنے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں بیان کر رہا تھا میرا دیل ہو رہا تھا یہی وجہ ہے کہ میری زبان سے بار بار الفاظ نہیں عطا ہو رہے تھے میں نے کہا تو انہوں نے کہا میرے سامنے چھے چھے لوگ بیٹھے تھے کسی کے چہرے پر ڈاڑی تھے حالہ سب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا مسلمانوں ذرا سوچو ذرا سمجھو آخر ہم اس وجہ سے کسی سو دلانے بات ہے تو یہ دنیا داری ہے باقی مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں صرف ہو جائے اللہ کا رسول اللہ تعالی نے اپنے نبی کے چہرے کے اوپر پر ڈاڑی تھے مسئلہ فرمایا اور حضور کا چہرہ کیسا تھا جس چہرے کے قسم خود قرآن نے کھائی وصوحہ قرآن نے کہا اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا نبی کا سلسل کیسا تھا نبی کا جسم مبارک کیسا تھا اللہ تعالی نے کیسا بنایا تھا ذرا اور کریں جب حدیثیں پاک ہم اور آپ پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا میرے حضور کو ایک شاعر کرتا ہے کہ چاندے سے پی کریں گی بڑھے روشن ہیں جب ہے ہلوہ میرے مصفہ کا چاندے سے بھی حضرت براہ عاظیب رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ شسیخ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ ہوئے ہیں اور کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی حضور پاک علیہ السلام کے جسم میں مبارک کو دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے نور کا دیدار کر رہے ہیں اور تو حضرت براہ عائشہ نے کہا اے براہ عاظیب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہو آخر کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہو کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہو حضرت براہ عاظیب نے کہا میں آسمان کے چوتھی ازاد کے چاند کو دے گا میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آدھ آدھا نے جو آسمان کے اوپر چاند بنایا ہے آج اس ساتھ کے اندر ہی چمک اور تابانی ہے یہاں کہ میں مہدوب جنابِ نبی علیہ السلام کے چہرے نور کے اندر چمک میں یہ چیز کا مقابلہ کر رہا ہوں معاصلہ کر رہا ہوں پھر ہمارے کا فلا ہوا ہوا انتے دیسانوں میں رہا مرمار کہ جو میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کے اندر تابانی ہے ترشی ہے اور جو چمک ہے وہ چاند کے اندر بھی نہیں ہے تابانی ہے کہ چاند سے بھی کھئی بڑے روشن ہیں جب ہے ہلوہ میرے مصفا کا کہ چاند سے بھی کھئی بڑے روشن ہیں جب ہے تلوہ میرے مصفا کا تو سوچئے 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 آپ بھی ایسا ہوگا پھر وہ چہرہ میرے مصفا کا سوچئے آپ بھی ایسا ہوگا پھر وہ چہرہ میرے مصفا کا آخر کچھ تو بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جمال آخر کچھ کچھ بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے احساسوں کا مانال کہ جس تو دیر دشمن کی دوست بن جان جاتے ہیں وہ حضرت بارو کے عزازم جن جا بابایاں آپ نے ہزاروں کبہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو تیار ہوتے ہیں کہ میں آج محمدہ خواہتھ آ کر قنگا میری طلمان ہوگی محمد پگردن ہوگی جب حضور ambassador علیہ السلام کے نتر جا رہے ہیں نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں حضرت ہمزہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں یعنی صلی اللہ مر آ رہا ہے ننگی طلبات پر آ رہا ہے کیا ہوگا حضرت حمزہ جمع مردی اور بہادی کے ساتھ پتے ہیں اور ہر حضرت حمزہ نے کہا جو نفی بھی چچا جائے جنہیں اللہ کے نبی نے صحیح شہدہ کا لگا دیا حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یعنی صلی اللہ اگر مر کا ارادہ نہیں ہے تو پھر خیر ہے اگر مر کا ارادہ نہیں ہے تو پھر انہیں کی طلبات ہوگی اور اسی سے گردر ہوگی مسلمانوں ضرار کرو جب نبی عقیق علیہ السلام کے چہرے نمر کو دیکھتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں شاید کہتا ہے کہ قتل کرنے چلے تھے عمر نے انہیں کا چہرہ جو جہ تھا عمر نے قتل کرنے چلے تھے نبی کو انہیں کا چہرہ جو جہ تھا عمر نے قتل کرنے چلے تھے نبی کو انہیں کا چہرہ جو جہ تھا عمر نے موسکراتے موسکراتے ہوئے پڑھ لیا ہے خود ہی کلمہ میرے موسفا کا کہ موسکراتے ہوئے پڑھ لیا ہے خود ہی کلمہ میرے موسفا کا کہ چاند سے ہی کھگی بڑھے راشن ہے جب ہے ہلوہ میرے موسفا کا نکاح تو کر رہے ہیں ہم اپنے چہرے کو ڈاڑی کرتے ہیں کیا چہرے پر ڈاڑی کرنا یہ سن نہیں ہے مسلمانوں کیا ہم اور آپ یہ بہت کرتے ہیں کہ ہماری موت اس حالت میں کہ ہمارے چہرے سے ڈاڑی ہٹنا نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی عمر صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے سامنے سرخ ہوئی اور کامیابی حاصل ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا اللہ کے نبی علیہ اسلام کی ایک ایک سنت کے اوپر مرنے کا جذبہ بہت کریں انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے چہروں کو ڈاڑیوں سے سجائیں گے بولیے اتنے لوگ سجائیں انشاءاللہ یہ مت خوف دیجئے کہ دنیا والے پر آکھ آئیں گے یہ مت خوف دیجئے کہ پھر بوسری جگہ پر جائیں تو ہمیں ہمیں چاہیں یہ محمدی جا رہا ہے یہ محمد کا کلمہ پڑھنے بارا جا رہا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ کی طرف منصوب کر کے ہماری جان کوئی لیتا ہے تو مسلمانوں یہ شہاد موت ہے تو میں حضرت کے سامنے یہ گہر آرہ تھا کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا نکاح کرنے سے انسان کی نکائیں نیچی ہوتی ہے اور اُن کی شرم میں محفوظ ہو جا جاتی ہے مسلمانوں جو آدمی نکانی کرتا اس آدمی کا کوئی پھٹانا نہیں رہتا کب 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 کون سا کام انجام دے دے اللہ تعالی سے دعا کر رہے اللہ تعالی ہم تمام کو شیطانوں کے شرس محفوظ کر مائے میرے بھائیو اللہ کے نبی علی سلام کا جو خریب آئے ہمیں ہمیں زندگی کے اندر لانا چاہیے حضر محفوظ صاحب نے بہت ساری چیزیں سامنے میں بسرسر بیار بیار کبھی بچے پیدا ہوئی تو تھوڑی خوشی ہوتی ہے دوسری بچے پیدا ہوئی کچھ خوشی ہوتی ہے لیکن کمی اسے اوپر لاہی ہوتی ہے کسی بچے پیدا ہوتی اللہ نے بہت ماندار آدمی اللہ نے بہت سارا ماندار دول عطا فرما آدمی لیکن پھر بھی ان کے ان کے اندر در عجیب سی در سوس سوس خوف میں سوس آخر ایسا کہو میرے بھائیو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرما نے اور آپ نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرما اگر کسی کے گھر میں دو بیٹی پیدا ہوئی اور با ما جو کے دار اگر اپنے بال بجوں کی اچھی کی فالت کرتا ہے انہیں علم دیتا ہے تحزیب و مندل سکھ لاتا ہے اور مناسب رشتہ آنے پر ان کے شادی کا بند بس کر دیرتا ہے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا بند آؤ کرتا رہا ہے تو پھر ایسے انسان اس لئے میرے مزرگو ہمیں اور آپ اس بات پر عمل کرنا چاہئے مجھے جو بیا گیا تھا آدھا گھر مکمل ہو جگا میں باتوں پر اپنی تقریر کرتا ہوں و آخر داوانا الحمدللہ حلال عالمين